موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز علاقہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر وقاس ڈپٹی کمیشنر زشان جوید نے مہنگائی کے بے قابو جن کے لیے اپنے تمام موقعوں کو خصوصی ٹاسک دے دیا عوامی شکایات اور فلاہ و ببود کے لیے تمام وسائل بروے کار لانے کی خصوصی ہدایات آٹا چینی اور ضروریات زندگی کی روز مرہ اشیاء کے من مانے ریٹ مقرر کرنے پر اسسسٹنٹ کمیشنر سلمان اکبر کی بلا تعطل اور بلا امتیاز کاروئیان جاری آٹا چینی دالے مسالہ جات کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا گیا موقع پر جرمانہ اور وارنگ کی گئی ایک گدام کو سیل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل انتظامیہ کو عوامی شکایات اور مشکلات کا احساس ہونے لگا ڈپٹی کمیشنر زشان جوید نے مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے تمام موقعوں کو حاضری کے ساتھ خصوصی ٹاسک سونک دیا عوامی شکایات اور فلاح بابود کے لیے تمام سرکاری وسائل بروے کار لانے کی خصوصی ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے آٹا چینی اور ضروریات زندگی کی روز مر اشیاء کے منمانے ریٹ مقرر کرنے پر اسسٹنٹ کمیشنر سیالکورٹ سلمان اکبر کی بلا تعطل اور بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں آٹا چینی دالے مسالہ جات کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف گیرہ تنگ کر دیا گیا اس موقع پر چھوٹے دکانداروں کو جرمانوں کے ساتھ وارننگ جاری مسلوی مہنگائی کے بڑے مافیا کے گدام کو سیل کر دیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر سیالکورٹ سلمان اکبر کا کہنا ہے عوام کی فلا اور بابود ہمارے فرائز میں شامل ہے کتاہی سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہم یہاں اور روز جزا کے دن بھی جواب دے ہیں میرے آفیس کے دروازے ہر غریب اور امیر کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں کسی بھی شکایت کی ازالہ کے لیے میری خدمات ہر شہری کے لیے حاضر ہیں شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر سلمان اکبر کی پیش آبرانہ صلاحیتوں اور کارکردگی کو سراحتے ہوئے شاندار خراج تحسین پیش کیا اور مزید کامیابیوں کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مہنگائی کو قابو کرنے کا عظم پنجاب قبینا کو متحر کر دیا گیا وزراء اور مشیران کو پنجاب بر کے اظلام ہنگامی دورے کرنے اور نرخوں کی چھانبین کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ دفتر میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیئے ملک میں اشیاء خوردونوش کا مصنوع بحران پیدا کرنے والوں کو خلاف خانپور حساس اداروں کی نشاندہی پر مادل ٹون میں گدام پر چھاپا راشن کا بڑا زخیرہ برامت گدام مالک کی گرفتاری کے ساتھ گدام کو سیل کے احکامات جاری مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی بلکل وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم بار انتظامیہ حرکت میں دکھائی دینے لگی مختلف علاقوں میں مصنوع مہنگائی اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروئیوں کو آغاز کر دیا گیا مادل ٹون میں واقعہ گدام سے دال چنہ چھ ہزار کلو چنہ ثابت سفید چالیس ہزار کلو کالا بھنا چنہ دو ہزار کلو مسور دال چار ہزار کلو مونگ دال تین ہزار کلو ثابت مصروف پچیس کلو بیسن دو سو کلو دالماش ایک ہزار کلو زخیرہ برامت گدام سیل کرنے کے ساتھ قانونی کاروئی شروع کر دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہنگائی کو قابو کرنے کے عظم کے ساتھ پنجاب کا بینہ کو متحرک کر دیا ہے وزراء اور مشیران کو پنجاب بھر کے ازلام حنگامی دورے کرنے اور نرخوں کی چھانبین کر کے سعود آباد شہریوں کو بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہونے لگا پولیس افسران پر منتلی لے کر غیر قانونی کمیلے کی سرپرستی کرنے کا الزام مادل تھانے کی حدوث سے ایک اور نجائز کمیلے پر مجسٹریٹ کا کامیاب چھاپا مردہ اور بیمار جانوروں کے کمیلے سے گوشت اور کمیلہ مالکان کو حراست میں لے لیا گیا پولیس اہلکار حنیف چیما اے ایس ای محمد خان کے خلاف محکمانہ کاروے کا حکم مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بالکل علاقہ مکینوں کی شکایت پر بالاخر علاقہ مجسٹریٹ کا کامیاب چھاپا پولیس اہلکاروں پر لاکھ روپے مہانہ لے کر سرپرستی کا الزام آئیت کر دیا گیا کچھ عرصہ پہلے بھی علی مدین کے کمیلے پر چھاپا پڑا تھا اس سے بھی پچاس ہزار پہ ہفتہ وار منتھلی کا الزام تھا اس کی علاوہ زیشان نواب کے ماویگس کے سے پچاس ہزار پہ ہفتہ وار کا الزام ہے سعودہ با شہریوں کو بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہونے لگا پولیس کے افسران پر منتھلی لے کر غیر قنونی کمیلے کی سرپرستی کرنے کا الزام ہے مارڈل تھانے کی حدود سے ایک اور نجائز کمیلے پر مجسٹری کا کامیاب چھاپے میں مردہ اور بیمار جانوروں کے کمیلے سے گوشت اور کمیلہ مالکان کو حراست میں لے لیا گیا پولس اہلکار حنیف چیما اے ایس ای محمد خان کے خلاف محکمانہ کاروی کا حکم دے دیا گیا مزید خبروں تفسروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv ویزٹ کیجئے دیکھتے رہے ایڈین نیوز اللہ حافظ مزید خبروں تک مزید خبروں تک